اعوذ باللہ نشیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں چودر اکرم کمبو صاحب کو ماشاءاللہ ہماری اس مسجد میں صدر بھی ہیں اور ماشاءاللہ کتنی خوبصورت محفل سجائے یقین کریں جب میں اس محفل کے قریب سے گزرا اندر جا کے بیٹھا تو مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ سرکار کے عاشقوں کا جوش دیکھنے والا ہوگا اور اب اس محفل میں آیا ہوں ہمارے قبلہ شاہ جی ماشاءاللہ بڑی پیاری نقابت کر رہے تھے تو ایک شیر میرے ذہن میں آ گیا کہ دوزخ میں جائے وہ کیوں جس کا حسین ہے دوزخ میں جائے وہ کیوں جس کا حسین ہے گھبراؤ نہ اے دوستوں اپنا حسین ہے الحمدللہ یہاں سارے حسینی بیٹھے ہیں ایک ہندو شاعر کیا کہتا ہے کہ اس قدر رویا میں سن کر داستانِ کربلا میں تو ہندو بھی رہا آنکھیں حسینی ہو گئیں پھر ہم کیوں نہ کہیں دنیا سے مٹ گئے ہیں دشمن حسین کے تھا کل بھی اور آج بھی زندہ حسین ہے اور میں بڑا شکر گزار ہوں ہمارے جاویے ساکی صاحب ماشاءاللہ جن کی وسادت سے حاضری ہو رہی ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا اس محفل میں پڑھنا اور ہمارے چدری صاحب کا اس محفل کو سجانا آپ کا اس محفل میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس یقین سے درود پاک پڑھ لیجئے کہ ہم حضور کے گمبت خزرہ کے سائے میں بیٹھے ہیں اور اپنے آقا پر درود پڑھنے ہیں مل کر پڑھ لیجئے سلاللہ علیہ کا یار رسول اللہ سلیم علیہ کا یار حبیب اللہ پڑھ لیجئے سلیم علیہ کا یار رسول اللہ سلیم علیہ کا یار یار حبیب اللہ خوش نصیبین میرا ساتھ دیا بچپن سے میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کسان آ بچپن سے بتا دیں ہم بچپن سے حضور کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ دیں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں بچپن سے ہی سرکار ٹکڑوں پہ پلا ہوں بچپن سے ہی سرکار ٹکڑوں پہ پلا بچپن سے ہی سرکار ٹکڑوں پہ پلا ہٹھ ہٹھ دے بچپن سے ہی سرکار بچپن سے ہی سرکارک ٹکڑوں پہ پلا ہو میں شاہِ بطینہ کے گداؤں کا گدہ بچپن سے ہی سرکارک ٹکڑوں پہ پلا ہاں میں شاہِ بطینہ کے گداؤں کا گدہ ہاں میں شاہِ بطینہ کے گداؤں کا گدہ نازا کے میرے بط میں شاہان زمانہ نازا میرے نازا میرے نازا نازا ہے میرے بد شاہان زمانہ نازا ہے میرے بد شاہان زمانہ یہ شاہان زمانہ کیوں ناز کرتا ہے کیوں آسا لیے دہلی سے پیم گھر پہ کھڑا ہوں میں شاہِ مدینہ کے گھڑا ہوں کا گھڑا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک نام بچا تھا ہے مجھے رن جو علم سے ایک ذات ہے جو مجھ کو بکھرنے نہیں دیتی کوئی اور بچائے نہ بچائے مجھے ناصر ایک نام بھی سرکار کی مرنے نہیں دیتی سائر بھی ہوں حاجی بھی ہوں مردانے نبی بھی مرشی ڈالا کیڑا کیڑا مرشی ڈالا ہے آج تھلے نہیں کرنا ایتھے ہوئی بیٹھا جڑا مرشی ڈالا ہے ایتھے کوئی غیر نہیں بیٹھا دو میں اچھوک کے کہنا ہے جو کچھ بھی ہوں مرشی کی دعا ہو سے ہوا جو کچھ بھی ہوں مرشی کی دعا ہو سے ہوا خیار کی دعا ہو سے ہوا جو کچھ بھی ہوں مرشی کی دعا ہو سے ہوا میں شاہِ بدینہ کے گتاؤں کا گتاؤں ہوں سور کا غلام جب مدینہ سے ہو کر آتا ہے الحمدللہ یہاں پر عمرے کے ٹکٹ بھی ہے اور انشاءاللہ میری یہ دعا ہے کہ جو تین مہمانیں مدینہ ہیں ان سب کے صدقے ہم سب مدینہ جائیں گے انشاءاللہ اب شیر سننا ہے آنکھوں کو وہ پوری کیف نظاریں نہیں بھولیں آنکھوں کو وہ پوری کیف نظاریں نہیں بھولیں آنکھوں کو وہ پوری کیف نظاریں نہیں بھولیں تایا ہاتھ بلد کر کے وہ دن جو مدینہ میں گزاریں نہیں بھولیں وہ دن جو مدینہ میں گزاریں نہیں بھولیں آنکھوں کو وہ پوری کیف نظاریں نظاریں نہیں بھولیں آنکھوں کو وہ پوری کیف نظاریں سبحان اللہ مجھے ایک کلام کی فرمایش آئی ہے پچھلے سال ربی اللہ شریف میں مارا ہی کلام آیا تو کجا من کجا اور حضور کے ہر عاشق کی زبان پہ تھا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ حق خطیب زین علی بادشاہ سرکار ماشاءاللہ کیا بات ہے ان کی اللہ پاک ان کو سلامت رکھیں ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سرو پر سلامت رکھیں بڑا پیارا کلام مل کر الحمدللہ یہاں بیٹھے حضور کے ہر غلام کو آتا ہے مل کر شامل ہو جائیے تو کو جا من کجا تو کو جا من کجا تو کو جا من کجا تو امیرِ حرم اے فقیرِ عجم تیرے خن اور یہ لب پیدا نب کی طلب تیرے خن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو اتا گیا تھا تو کو جامل پوچھا تو کو جامل پوچھا تو کو جامل پوچھا تو کو جامل پوچھا ساکی صاحب الہام ہے شامہ تیرا الہام ہے شامہ تیرا قرآن امان ہے تیرا قرآن امان ہے تیرا تیرے خن اور یہ لب پیدا نب کی طلب قرآن امان ہے تیرے خن اور یہ لب پیدا نب کی طلب قرآن امان ہے تیرے خن اور یہ لب پیدا نب کی طلب قرآن امان ہے تیرے خن اور یہ لب پیدا نب کی طلب قرآن امان ہے تیرے خن اور یہ لب پیدا نب کی طلب قرآن امان ہے تیرے خن اور یہ لب پیدا نب کی طلب تیرے خن اور یہ لب پیدا نب کی طلب جو تیرے خن اور یہ لب پیدا نب کی طلب جو میں بات کروں گا چودری صاحب اب جو میں بات کروں گا نا یہاں جتنے بیٹھے ہیں کھڑے ہیں جو حضور کی بارگا میں اپنے آپ کو غلام سمجھ کے بیٹھا ہے نا وہ دونوں ہاتھ غلن کرے گا اور غلند آواز سے کہے گا کیا؟ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی حضور کا مرتبہ خیر البشر آپ سے بڑھ کے کسی کا رتبہ نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا میں نے کہنا ہے خیر البشر کوئی زبان خموش نہ رہے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بلند آواز سے کہنا ہے رتبہ تیرا خیر البشر خیر البشر رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق کے خطبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفات تیرے سامائی شانہ حضر آلو جی تو کچھا من کچھا آہ 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 تو کچھا من کچھا آہ 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 تو کچھا من کچھا آہ آہ تو کچھا من کچھا آہ 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 اس کے دو زمان اللہ آہ اللہ میرے بھائی نے کلام کا کہا ہے میں اب جو کلام پڑھنے لگا ہوں عقیدے کا کلام اور یقین کریں میں فلمیں جتنا مرضی پڑھ لو جب تک عقیدہ کا کلام نانا پڑھو مجھے لگتا ہے میری حاضری مکمل نہیں ہوئی بڑا پیارا کلام ہے حضور کے جشن کے حوالے سے اور یہاں تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ حضور کا جشن منایا جا رہا ہے اور حضور کے جو غلام ہوتے ہیں وہ صرف ایک مہینے ربیل اول میں جشنیں نہیں مناتے وہ سارا سال ہی جشن مناتے ہیں تو کچھ بچ کے آج آشکہ نے جشن منای آمینا دلال آگیا وہ اچھ آشکہ نے وہ اچھ آشکہ نے جشن منای کہ آمینا دلال آگیا اوہ تا یوگلیا اوہ تا یوگلیا مازار سجا ہے کہ آمینا دلال آگیا اوہ تا یوگلیا اوہ تا یوگلیا مازار سجا ہے کہ آمینا دلال آگیا میرے بھائی توجہ میری طرف یہ شیر میں آپ سب نے توجہ کرنی ہے اج مانے آنکر پا چڑ گئے اج سنیا نوچا چڑ گئے سنیا نوچا چڑ گئے دیکھ گیا منکرانے اوکیام منکرانے جڑا سرکار سنیا اپنے ورگاں کہندہ ہے اوکیام منکرانے پوتھیں سوچائے کہ آمینہ دال آگیا اوکیام منکرانے اکے 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 حقے 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 قولا میرا بگر ہو اِن تِرْمَ بِچھا ہو بے قولا میرا بگر ہو اِن تِرْمَ 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 اچھا ہو میرے کرباز تیرکیا چار شاراں نہ ہو مولا میرا بکر ہو میرے اچھا ہو میرے بکر ہو میرے مولا میرا بکر ہو میرے اچھا ہو میرے کہہ دو زمان اللہ میں نے مولا علی آپ کی بارگاہ میں منقبت پڑھنی ہے کہہ دو زمان اللہ نعرہ حیدری امام علی مقام کی بارگاہ میں امام حسین رضی اللہ عنہ ایک شیر ان کی بارگاہ میں اور ایک مولا علی کی بارگاہ میں منقبت پڑھنی ہے حق اور سچ کی صدا جو عاشقیں کبریاں حق اور سچ کی صدا صدا جو عاشقیں کبریاں مولا شماع بزر نبی اور جو ہے جو نے خدا ابن علی حق کے ولی ابن علی حق کے ولی اگر صبر و نیزا سخیل اچپار حسین سخیل اچپار حسین بولونا سخیل اچپار حسین 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 سخیل اچھ پار حسید سخیل اچھ پار حسید سخیل اچھ پار حسید ہر کچھیں ہر نگر نگر ہر گلی گلی مل کے مارو سارو نعرہ حاضری مکمل مولا علی کا دیوانہ حاضری مکمل ایک شیخ مولا علی کا دیوانہ جتنے باہر کھڑے ہیں بیٹھے ہیں آخری دفعہ دونوں ہاتھ ملن کر کے دیوانہ بار کہہ دیں ہر کچھیں ہر نگر نگر ہر گلی گلی مل کے مارو سارو نعرہ حاضری مل کے مارو سارو نعرہ حاضری مل کے مارو سارو نعرہ